السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک ہندو لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ہمارے والدین جہیز کا خرچہ ہم پر ڈالتے ہیں کہ تم خود کماؤ جہیز کا خرچہ اکٹھا کرو پھر تمہاری ہم شادی کریں گے تو یہ تو ہوئی ان کی روایت اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیے ڈاکٹر زاکر نائس صاحب سے آپ جہاں بھی جائے کم سے کم آگن دہیج کے بارے میں جرور گولیں کیونکہ مہتی جی بھی مطلب ایک لاغو کی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن جب تک وہ دہیج خط نہیں کریں گے کبھی نہ بیٹی بچے گی نہ پڑھے گی ممی پاپا پڑھاتے ہیں لیکن ہمیں ایسا مطلب بولتے ہیں جلدی جو کرو جلدی جو کرو پڑھائی مطلب اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم کو دہیج دے نا یہ دے نا وہ دے نا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا حرکت ہاں میں کم سے کم آدھا گھنٹہ سب کو دہیج کے بارے میں جڑو پڑھائی جائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پر کسی کے شادی ہوتی ہے جب تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے اسے کہتے ہیں ڈاوری ڈاوری دیتی ہے عام طور پر اور اسلام میں الٹا ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چار میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو توفہ دو ہم جسے کہتے ہیں مہر مہر نکاح ہونے کے لئے فرض ہے ہمارے اس دیش میں عام طور پر الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے اور مارکٹ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ مانگیں گا ایک ٹرو روپیا یا دس لاکھ ڈپینڈ کون سے علاقے سے آتے ہیں انجینئر ہے تو پانچ لاکھ گریجویٹ ہے تو ایک لاکھ جیسے بھیڑ بکڑیوں کا بکتے ہیں اور افسوس کی باتیں کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اسلام میں دہج لینا عورت سے جبردستی بلکل حرام ہے الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہج لینا چھوڑیے اگر ہنڈ بھی دینا دہج کو ہنڈ دینا کہ میرا بیٹا مسریس کام میں گھومنا چاہتا ہے ہنڈ دے رہے کہ اس کو دہج میں مسری کار چاہیے میرے بیٹے کو چار بیٹروم فلیٹ میں رہنی کی عادت ہے انڈکیشن ہنڈ دے رہے کہ مجھے دہج میں چار بیٹروم کا فلیٹ چاہیے یہ بلکل اسلام میں حرام ہے جبردستی مانگنا اگر خوشی سے اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے جبردستی آپ لے نہیں سکتے نہ آپ اس کو ہنڈ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو اسلام میں الٹا ہے اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں اور مہر نکاح ہونے کے لئے فرض ہے اور مہر یہ خود عورت بھی تے کر سکتے کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے ایک لاکھ روپیہ نہیں دیں گے وہ الگ بات ہے اگر وہ گریب شوہر ہے گریب آدمی ہیں بولیں گا میں ایک لاکھ نہیں ہے آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا یہ بھی جائد ہے تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے نا لیکن وہ کہہ سکتے مجھے ایک لاکھ چھے پانچ لاک چھے دس لاک چھے کچھ بھی کہہ سکتی ہے اگر شوہر کے پاس کوئی تو دیں گا نہیں کوئی تو نہیں دیں گا اسی لئے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو سورہ نسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر بیس کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں دھونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے وہ بھی مہر ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنا ہوں گا وہ بھی مہر ہو گیا تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے اپنے اپنے status کے اکارڈنگ وہ مہر تائی کر سکتے اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پر اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی اسے گریجویٹ بنایا تعلیم کے اوپر خرچہ کیا تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائدات ہو جاتی ہے وہ چاہے اپنے والدین کو دے چاہے خود رکھے یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے کوئی تجارت میں لگا دے اس کا حق ہے تو مہر اس کی خود کی جائدات ہے وہ خود بھی کر سکتی ہے اور مہر کا کوئی فکسٹ امونٹ نہیں ہے چھوٹا بھی ہو سکتا بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اگر طلاق ہوتا ہے دیووس ہوتا ہے تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے لیکن لوگ کو غلط سہم ہے کہ مہر صرف طلاق کے لئے ایسا نہیں بات وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے اپنے والدین کو دے سکتی ہے اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے اسلام کے اندر جتنے فائننشل ایسپیکٹ سے خرچا اس کا شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شہر کے اور اس کے بیٹے کی all فائننشل ایسپیکٹ لوجنگ بوڈنگ کھانا پینا کپڑا سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں یہ حق ہے مرد کو دینے کا تو فائننشل ایسپیکٹ 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 فائننشل جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اچھا ہے جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا بہت اہم سوال پہلہ ہم یہ جان لے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کو اتنی حقوق دیے حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے جست کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر مہر نہیں دیا ہو گا دینا فرض ہو جاتا ہے بھلے مہر پچاس ہزار ایک لاکھ دس لاکھ وہ اسے تیعے کرنا چاہیے جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے عورت تو آدمی نقصان میں اگر آپ یہ کہیں کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے تو ہم کہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے نوز بللہ ایسا کریں نہیں سکتے نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑھے گا آدمی کی حقوق اسلام میں میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورت کی حقوق لیکن جو لوگ اسلام کے بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان نہیں اور عورت کو کچھ بھی چیز کی ضرورت ہے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی شادی کے بعد اس کے شور اور اس کے بیٹے اور اگر یہ نہیں کا فرض ہے کہ عورت کو سمال لے اس کی پرورش کرے یہ اسلام میں لیکن اگر اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور ہجار روپیہ دے پانچ ہزار روپیہ دے تو یہ آدمی پہ ضرور ہوئیں گے لیکن جو مہر تیہ ہوتا ہے شادی کے پہلے ہوتی جو کہہ رہے وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں ان کی غلطی ہے اسلام کی نہیں ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے طلاق کیسا دینا جانتے نہیں غلطی کی اسلام کی اسلام کی نہیں اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہے تو مسلمان کو مت دیکھئے جس طرح کے ساتھ میں نے کہا آپ اگر مرسیڈز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے اگر کوئی ڈائیور جو ڈائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا سٹیرنگ ویل کے پر اور مسری کار کو ٹھوک لیتا ہے تو غلطی کس کی مسری کار کی کہ ڈائیور کی اسے مسری کار چلانے آتا نہیں تو اسی لئے اسلام کو جاننا چاہئے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہئے اور صحیح حدیث کو یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے کس طریقے سے طلاق دینا چاہئے کس طریقے سے برطاؤ کرنا چاہئے اپنے بیوی کے ساتھ اسی لئے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کی قریب لکھے ہوں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس بارے میں آپ نے کمنٹ میں رائے ضرور دینی ہے اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ